سنڈریلا دی فیری ڈیل سٹوری آج ہم سنڈریلا کی سٹوری ڈسکلس کریں گے سنڈریلا سٹوری ہے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو کہ بہت پیاری اور معصوم دل کی ایک لڑکی تھی جس کی ماں پھر دنیا سے چلے گی اور اس کے ماں کے چلے جانے کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر دی جس عورت سے اس کے باپ نے دوسری شادی کی وہ بہت ہی سخت مزاج کی تھی یہ کہانی ہے سنڈریلا کی اس کی سوٹیلی ماں کی اور دو سوٹیلی بہنوں کی جو کیسے سنڈریلا کے ساتھ ظلم کرتی تھی اور اس کے لیے ہرڈلز کریٹ کرتی تھی تاکہ وہ کسی سکون میں نہ رہے آج ہم اس سٹوری کو ڈسکس کریں گے اس سٹوری کو انگلیش میں بھی سیکھیں گے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی سنڈریلا کی سٹوری میں سنڈریلا کی سٹیپ مادر یعنی سوٹیلی ماں اور سٹیپ سسٹر یعنی سوٹیلی بہن کیسے اس کے ساتھ ہر کام میں اس کو تنگ کرتی تھی اور اس کے لیے مشکلات کریٹ کرتی تھی خود سارا دن آرام کرتی تھی اور سارے کام سنڈریلا سے کراتی تھی اس کے اوپر لن کرتی تھی یہ تینوں مل کر تو سٹارٹ کرتے ہیں سنڈریلا The Fairy Tale Story Once upon a time a girl named سنڈریلا lived with her stepmother and two step sisters poor سنڈریلا had to work all day long so the others could rest Once upon a time ایک تفاہ کا ذکر ہے a girl named سنڈریلا ایک لڑکی جس کا نام سنڈریلا تھا lived with her stepmother اپنی سوٹیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی and two step sisters اور دو سوٹیلی مہنوں کے ساتھ رہتی تھی poor سنڈریلا had to work hard بچاری سنڈریلا کو بہت سٹ کام کرنا پڑتا تھا all day long so the others could rest پورا دن وہ بچاری کام کرتی تھی کہ گھر کے باقی لوگ آرام کر سکیں تو it means کہ ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام سنڈریلا تھا وہ اپنی سوٹیلی ماں اور دو سوٹیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی بچاری سنڈریلا سارا دن گھر کے کام کرتی تھی کہ گھر کے باقی لوگ آرام کر سکیں it was she who had to wake up each morning when it was still dark and cold to start the fire it was she who cooked the meals it was she who kept the fire going it was she who had to wake up یہ سنڈریلا ہی تھی جس کو روز سبو سبو جلدی اٹھنا پڑتا تھا it was she who had to wake up each morning when it was still dark and cold to start the fire یہ سنڈریلا ہی تھی جس کو ہر روز سبو سبو اٹھنا پڑتا تھا کس ٹائم پہ اٹھتی تھی وہ جبکہ still dark مطلب کس ٹائم اندھیرہ ہوتا تھا اور بہت تھنڈ ہوتی تھی fire start کرنے کے لیے heater وغیرہ چلانے کے لیے اس کو صبح سبو سبو اٹھنا پڑتا تھا it was she who cooked the meals اور وہ ہی تھی سنڈریلا ہی تھی جو کہ گھر کے کھانے بناتی تھی گھر کے meals بناتی تھی it was she who kept the fire going اور وہ ہی تھی جو کہ fire کو چلتے رہنے کا ذمہ داری اس کی تھی مطلب fire بند نہ ہو fire چلتی رہے سنڈریلا ہی تھی جو روز صبح سبو اٹھتی تھی رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں مطلب اس صبح ابھی روشنی ہوئی نہیں ہوتی تھی اور وہ اندھیرے میں اٹھتی تھی fire start کرتی تھی کھانے بناتی تھی اور fire کو continue رکھنے کا کام بھی اسی کا تھا کہ fire بند نہ ہو اور fire چلتی رہے ٹھنٹ میں the poor girl could not stay clean from all the ashes and cinders by the fire what a mess her two stepsisters laugh and that is why they called her cindery laugh and that is why they called her cinderyla اسی لئے انہوں نے اس کا نام cinderyla رکھ دیا تھا اس لئے وہ اس کو cinderyla کہتی تھی سارے کام کرنے کی ذمہ داری بھی cinderyla کی تھی اور cinderyla اسی وجہ سے clean نہیں رہ سکتی تھی ساری ashes firework اس کے اوپر پرتی تھی اور اسی وجہ سے اس کی بہنے بھی اس پہ ہستی تھی اور کہتی تھی what a mess کیا گند مچاتی ہے اور اس پہ وہ ہستی بھی تھی اسی لئے اس کو cinderyla کہتی تھی one day big news came to town the king and the queen were going to have a ball it was time for the prince to find a bride all of the young ladies in the land were invited to come one day big news came to town ایک دن ایک بات بات خبر town میں آئی the king and the queen were going to have a ball king اور queen جو تھی اس town کی انہوں نے ایک فینسی پارٹی اورگنیز کی اور it was time for the prince to find a bride وہ یہ time تھا کہ prince نے اپنے لئے bride ڈھونڈنی تھی all of the young ladies in the land were invited to come اور اس لئے انہوں نے پورے لینڈ کی جتنی بھی جنگ لیڈیز نے ان سب کو انوایٹ کیا کہ جو prince ہے وہ اپنی bride ڈھونڈ سکے they were wild with joy وہ پہنے گی and fix their hair extra nice maybe the prince would like them تو جو سٹیپ سیسٹر تھی سٹریلا کی وہ تو بہت یہ خوش ہوئی خوشی سے پاگل ہوگی they were wild with joy خوشی سے پاگل ہوگی they would wear their most beautiful gown انہوں نے ڈسائیڈ کیا کہ ان کے پاس جو سب سے خوبصورت گاؤن ہے وہ پہنے گی and fix their hair extra nice اپنے بالوں کو اچھے تھی اچھا ہیئر سٹیل بنائیں گی maybe the prince would like اس لئے انہوں نے سوچا کہ وہ اچھے تھیار ہوں گی اور بہت خوش ہوئی اس opportunity کو دیکھ سنڈریلا سنڈریلا اب سنڈریلا کھر می سنڈریلا کو ایکس た سنڈریلا کھر کھر تھی لیکن اس پینزی پارٹی کا سنکس عبر مجید باد تی اب اس کو ایکسٹرا گاؤں کرنا پڑتا تھا اسے دو بیٹفل گاؤں بھی بنانے تھے اپنے سٹپ سسٹر کے لئے اب سٹپ سسٹر پر سے ایک نے کہا کہ فاسٹر شاوٹ کیا سندریلا پہ کہ جلدی کرو you caught that a dress screamed the other دوسری نے غصے سے کہا تم اس کو ڈریس کہتی ہو oh dear said سندریلا when can I stepmother marched it to the room when can you what well said the girl when will I have time to make my own dress for the ball سندریلا نے کہا oh dear when can I میں کب اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ stepmother room میں آگی stepmother نے کہا میں کب کیا یہ سن کر سندریلا نے کہا when will I have to I have make time to make my own dress for the ball کہ مجھے کب فور ٹائم ملے گا کہ میں فینسی پارٹی کے لیے اپنا ڈریس بناوں مجھے فور ٹائم کب ملے گا کہ میں فینسی پارٹی کے لیے اپنا ڈریس بناوں stepmother کو خوشاہ گیا stepmother نے کہا کہ تم اس پینسی پارٹی میں جاؤ گی said one self sister what a laugh یہ کوئی funny بات ہے یہ کیا میس ہے ان سب نے سندریلا کو پوائنٹ کیا اور اس کا مزاگ اڈانے اور ہنسنے لگے اس پر سندریلا سندریلا said to herself when they look at me may be they see a mess but I am not that way and if I could I would go to the ball soon the time came for the stepmother and the stepsisters to leave for the party سندریلا اپنے آپ سے کہتی ہے ہو سختہ ہے کہ جب ہی stepmother سپمہ دے جائیں ان کو مجھ میں مجھ نظر آتا ہو خرابی نظر آتی ہو برائی نظر آتی ہو but I am not that way لیکن میں ایسی نہیں ہوں and if I could I would go to the ball اور میں بھی میں چاہ سکی اگر میں کر سکی تو میں بھی اس فنسی پارٹی میں ضرور جاؤں گی اور جلدی وہ ٹائم آ گیا کہ stepmother اور step sister ایک بگ پارٹی کے لیے گھر سے روانہ ہو جاتی ہے their fine carriage came to the door stepmother and the stepsisters hoped inside and they were off good bye called Cinderella have a good time but her stepmother and stepsisters did not turn around to see her اس کے بعد carriage میں کہہ جاتا ہے ان کے door کی طرح اور stepmother اور stepsisters اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں Cinderella انہیں good bye کہتی ہے لیکن stepmother اور stepsisters پیچھے مر کر اس کو دیکھتی تک نہیں ہیں آہ می said Cinderella sadly the carriage rode down the street he said aloud i wish i could go to the ball too then poof all of a sudden in front of her was a fairy you called said the fairy Cinderella بہت ڈداس ہوتی ہے اور افسوس کا اظہار کرتی ہے carriage کو جاتا ہوا دیکھتی ہے street سے اور کہتی ہے بلند آواز میں انچی آواز میں کہتی ہے i wish i could go to the ball too i wish kash میں بھی fancy party میں جا سکتی اور اسی time اس کے کہنے کے دیر تھی کہ اچانک اس کے آگے ایک ferry آ جاتی ہے ایک بری آ جاتی ہے اور سندریلا کو کہتی ہے کیا آپ نے مجھے بلایا you called said the fairy did i said سندریلا who are you why is your fairy god fairy god mother of course i wish you i know your wish and i have come to grant it but said سندریلا my wish is impossible excuse me said the fairy god mother in a huff did i not just show up out of thin air کیا میں نے بلایا سندریلا کہتی ہے سندریلا کہتی ہے who are you تم کون ہو why your fairy god mother of course fairy کہتی ہے i am your fairy god mother اور مجھے تمہاری wish پتا ہے اور میں شہاں پر تمہاری wish پوری کرنے آئی سندریلا کہتی ہے مگر میری wish میری wish تو نہیں ممکن ہے impossible ہے وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے fairy god mother a bit bit a bit mess child said the fairy god mother سندریلا کہتی ہے جی میں نے دیکھا کہ تم ایک ہوا کے اندر سے ایک دم سے ظاہر ہو گئی میں نے یہ magic دیکھا لیکن میں چاہتی ہوں let me be the one to say what is possible or not well I think you know I want to go to the ball سندریلا کہتی مجھے یہ decide کرنے تو کیا possible ہے اور کیا نہیں سندریلا کہتی ہے میں بھی well I think you know I want to go to the ball سندریلا کہتی کہ میں بھی fancy party میں جانا چاہتی ہوں fairy godmother کی clothes کی طرف دیکھتی ہے جو کہ بالکل گندے کپنے ہوتے ہیں سندریلا کہتی ہے but look at me میری طرف دیکھو Fairy gone کہتی ہے you do look a bit of a mess child تم بہت زیادہ گندی لگ رہی ہو this time even if I had something nice to wear said the girl I would have no way to get there dear me all of that is possible with that she tapped her vent on Cinderella's head Cinderella کہتی ہے کہ اگر میرے پاس کچھ اچھا پہننے کو ہوتا تو بھی میں وہاں کسی وجہ سے بھی نہیں پہنچ سکتی Fairy کہتی ہے dear میری پیاری بیٹی ہر چیز پاسیبل ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ سنڈریلا کے سر پہ اپنی چھڑی رکھتی ہے اپنی ماجک سٹک رکھتی ہے At once سنڈریلا was all clean she was dressed in a beautiful blue gown her hair was set up set up high on her head inside a golden bed This is wonderful سنڈریلا تو پھر کیا ہوا کہ اس کے سنڈریلا کے سر پہ چھڑی رکھنے ماجک سٹک رکھنے کے ساتھ ہی at once all of a sudden سنڈریلا بالکل ساف ستری ہو گئی اس نے beautiful blue gown پہنا ہوا تھا اور اس کے بال بالکل high tie ہوئے ہوئے تھے اور بانوں پہ ایک گورڈن بینت بھی تھا سنڈریلا ہی سب دیکھر بہت کچھ ہوئی اور اس نے کہا کہ this is wonderful یہ تو بہت شاندار ہے who said i was done said the fairy godmother she tapped her went again at once a beautiful carriage came to be with a driver and four white horses پھر فیری نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنا کام کر چکی اس کے بعد پھر سے وہ اپنی ماجک سٹک گھوماتی ہے اور ایک beautiful carriage four horses اور ڈرائیور کے ساتھ ایک دم سے اپیر ہو جاتا ہے am i dreaming said سنڈریلا looking around her it is as real as real can be said the fairy godmother but there is one thing you must know what is that سنڈریلا کہتی ہے کہ میں کوئی ڈریم دیکھ رہی ہوں اپنے آس پاس دیکھتی ہے اپنے ڈریس کو اپنے آپ کو اور کیریج ڈرائیور اور four horses جو اگدم سے اس کے پاس آگئے ایک ماجک سٹک گھوماتے ہی سنڈریلا بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کوئی ڈریم دیکھ رہی ہوں تو پھر fairy godmother سنڈریلا کو کہتی ہے نہیں یہ بالکل سچ ہے لیکن تمہیں ایک بات کا بالکل خیال رکھنا چاہے اور سنڈریلا پوچھتی ہے وہ بات کیا ہے what is that all of this lasts only to midnight tonight at the stroke of midnight it will all be over everything will go back to how it was before then i must be sure to leave the ball before midnight said سنڈریلا good idea sent the fairy godmother she stepped back my work is done and with that the fairy godmother was gone سنڈریلا نے پوچھا کہ کس بات کا خیال رکھنا ہے وہ بات کیا ہے تو پھر fairy نے اس کا بتایا کہ یہ سب چیزیں جو magic fairy نے کیا ہے وہ صرف midnight تک ہوگا جیتے ہی midnight start ہوگی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ہر چیز اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گی جیسی وہ magic سے پہلے تھی پھر سنڈریلا کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے midnight سے پہلے پہلے فورفارٹی چھوڑ دینے چاہیے fairy کہتی ہے this is a very good idea کہ بہت اچھی بات ہے تم ایسے ہی کرنا اور پھر fairy کہتی ہے کہ میرا کام ہو گیا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سنڈریلا اپنے آس پاس دیکھتی ہے اور اس کو یقین نہیں آتا کیا یہ سب کچھ ہو چکا ہے سنڈریلا ایک پیارے سے گاؤن میں ہے اور اس کے سر پہ ایک golden band ہے ڈرائیور اور فور ہارسز اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ڈرائیور کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور اس کے آتے ہی سنڈریلا carriage میں carriage میں step in ہوتی ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہنسی پارٹی میں پہنس کو پتا نہیں ہوتا کیا سوچ رہا ہے 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 سکوین کہتی ہے کہ تم اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو اس سے پیاری لڑکیاں اور کہیں ہو سکتی ہے اپنے آس پاس دیکھو اور اس کے باوجود تم اداس ہو I know mother said the prince yet he knew something was wrong he had met many of the young women yet after he said hello one by one he could find nothing more to say look someone pointed to the front door who is that all heads turned who was that lovely maiden stepping down the stairs she held her head tall and looked as if she belonged but no one knew her prince دیکھنا سکتی ہے اور ایک پیاری سے لڑکی دور سے انٹر ہوتی ہے لیکن اس کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے there was something about her said the prince to himself I will ask her to dance and he walked over to Cinderella have we met said the prince I am pleased to meet to meet you now said Cinderella with a boom I feel as if I know you said the prince but of course this is impossible prince prince نے کہا کچھ تو ہے اس کے بارے میں کچھ تو ہے جو مجھے لگ رہا ہے prince اس کی طرف جاتا ہے اور Cinderella کی طرف جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے سوچتا ہے کہ میں اس کو ڈانس کے لئے کہوں گا prince اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہم مل چکے ہیں لیکن Cinderella کہتی ہے کہ مجھے اب آپ سے مل کر خوشی ہوئی prince کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پہلے مل چکے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے but of course this is impossible many things are possible said Cinderella if you wish them to be true the prince felt a leap in his heart he and Cinderella danced when the song was over they danced again and then they danced again and yet again soon the other maddens at the mall grew jealous why is he dancing all the time with her they said how rude Cinderella نے کہا کہ بہت ساری چیزیں possible ہیں اگر تم wish کرو اگر تمہاری خواہش ہو تو یہ سب سچ بھی ہو سکتا ہے یہ سن کر prince کو ایک چھٹکا سا لگا prince اور Cinderella نے دانس کیا ایک سانگ بھی اور جب وہ سانگ over ہو گیا تو انہوں نے پھر سے ڈانس کیا اور اس کے بعد پھر ڈانس کیا اور پھر ڈانس کیا یہ دیکھ کر وہاں پہ جب واقعی لڑکیا کیا وہ سب جیلس ہو گئے کہ کہ لگی کہ ہاں روڈ کہ وہ صرف اسی کے ساتھ کیا جا رہا ہے باتے کی ہسی مزا کیا اور کافی دیر تک وہ لوگ ڈانس کرتے رہے ان فیکٹ انہوں نے اتنی دیر ڈانس کیا کہ سنڈریلا کو ریالائز ہی نہیں ہوا کہ کب ٹائم over ہو گیا جو اس کو بتایا گیا تھا جیسے ہی گلوک کی آواز آئی سنڈریلا نے گلوک کی it is almost midnight dong rung the clock why does that matter said the prince dong call the clock i must go said sennریla dong went the clock but we just met said the prince why did now جیسے ہی کلوک کی آواز آئے سنڈریلا نے کلوک کی طرف دیکھا اور اکتم سے بولی کہ midnight ہو گئی ہے آدھی رات ہو چکی ہے prince نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آدھی رات ہو چکی ہے سنڈریلا نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے پر ایکن prince نے کہا ہم ابھی تو ملے ہیں تو ابھی کیوں جم جا رہی ہو donk said the clock i cannot hear you said the prince the clock is too loud donk rung the clock good bye said sandrila up up the stairs she ran donk went the clock please stop for a moment said the prince oh dear she said as one glass slipper fell off her foot on the stair but sandrila kept running up so so clock کے آواز کے ساتھ ہی sandrila کو realize ہوا کہ اسے اب جانا چاہئیے تو sandrila نے کہا کہ میں جانا جا رہی ہوں لیکن prince نے کہا کہ مجھے تمہاری آواز میں آرہی clock بہت loud ہے sandrila نے کہا good bye اور وہ stair سے اوپر کی طرف بھاگنے لگی prince کہتا ہے please stop for a moment ایک منٹ کے لئے رک جاؤ اور اس کے ساتھ ہی جب sandrila stairs سے اوپر تک بھاگ رہی ہوتی ہے اس کا glass کا ایک slipper پہ سے slip ہو جاتا ہے اور وہ stairs پہ گر جاتا ہے لیکن sandrila بھاگتی رہتی ہے وہ رکتی نہیں donk set the clock please wait a moment said the prince donk run the clock goodbye sandrila turned one last time then she rushed out the door donk the clock was quiet it was midnight clock کی آوازیں continue آتی رہتی ہیں donk 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 کی اور اسی بیچ prince sandrila کو کہتا ہے please ایک لمحے کے لئے رک جاؤ لیکن sandrila صرف اس کول جاتی ہے وہاں پہ clock خاموش ہو جاتی ہے اور بالکل midnight start ہو جاتی ہے wait called the prince he picked up her glass slipper and rushed out the door he looked around but could not see her blue dress anywhere this is all i have left from her he said looking down at the glass slipper he saw that it was made in a special way to fit a foot like none other somewhere there is the other glass slipper he said and when i find it i will find her too then i will ask her to be my bride wait called the prince prince there he sees that a glass slipper which Cinderella had put and run there and sees that he where he goes to to that he doesn't he doesn't see that he has see that he slipper which can come and not نہیں آسکتا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ لے تو پھر وہ اسے شادی کے لیے کہے گا From hut to hut From house to house went the prince One young woman after another tried to fit her foot inside the glass slipper but none could fit and also the prince moved on at last the prince came to Cinderella's house he is coming called one step sister as she looked out the window so from one hut to another from house to house hut سے لے کے ہر تک گھر سے لے کے گھر تک prince ہر جگہ جاتا ہے اور اس گرل کو فائنٹ کرنے کی پوشش کرتا ہے وہ سلپر لے کے کس لڑکی کے پاؤں میں وہ سلپر فٹ آئے گا تو وہ سنڈریلا کو ڈھونڈ سکے گا لیکن کسی بھی لڑکی کو وہ سلپر فٹ نہیں آتا prince بھی ہر گھر میں ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن at last وہ جب سنڈریلا کے گھر پہنچتا ہے تو سٹپ سیسٹر میں سے ایک سٹپ سیسٹر کہتی ہے he is coming اور وینڈو سے اسے آتا ہوا دیکھتی ہے at the door screamed the other stepsister quick yelled the stepmother get ready one of you must be the one to fit your foot in that slipper no matter what the prince knocked the stepmother flew open the door come in she said i have two lovely daughters for you to see تو at the door جیسے دروازے پہ پہنچتی ہے تو ایک اور جو دوسری سٹپ سیسٹر ہے وہ جلدی سے چیختی ہے کہ quick جلدی سے ready ہو جاؤ اور پھر جو stepmother ہے وہ کہتی ہے تم دوروں میں سے ایک کو وہ سلپر ضرور fit آنا چاہیے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے prince ان کے در کا ڈور نوک کرتا ہے اور stepmother بھاگتی بھی جاتی ہے اور ڈور اوپن کرتی ہے اور اسے اندر آنے کو کہتی ہے prince کو کہتی ہے کہ میرے پاس دو پیاری پیاری پیٹیاں ہیں آؤ میں تمہیں ان سے ملا دیں the first step sister tried to place her foot in the glass layer پر she tried hard but it just would not fit then the second step sister tried to fit her foot inside she tried and tried with all her might too but no dies are there no other young woman in the house said the prince prince پھر ہوتا یہ ہے کہ جو پہلی step sister ہے وہ اس slipper میں glass slipper میں اپنا پاؤں fit کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لئے اس کا پاؤں اس میں جاتا ہی نہیں پھر second sister کو یہ chance ملتا ہے پھر وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کا پاؤں glass slipper میں آ جائے لیکن وہ بھی نہیں آتا دونوں میں سے کسی کا پاؤں اس میں fit نہیں آتا پھر prince پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں اور کوئی بھی لڑکی رہتی ہے none said the stepmother then I must go said the prince maybe there is one more said Cinderella stepping into the room I thought you said there were no other young woman here said the prince none who matters said the stepmother in a hiss come here said the prince so prince پوچھتا ہے کیا یہاں پہ اور پہ جنگ لڑکی رہتی ہے تو stepmother کہتی ہے کہ نہیں اور کوئی نہیں رہتی پھر سنڈویلا کہتی ہے کہ maybe ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ایک اور لڑکی رہتی ہو یہ کہتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے prince کہتا ہے میں سمجھا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ اور کوئی لڑکی نہیں رہتی یہ سنکہ stepmother کہتی ہے اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی رہتی ہے یا نہیں رہتی اور کوئی پھر prince اس کو کہتا ہے کم ہیر مدلب ایدر آؤں سنڈرلا سنڈرلا ستبت اپتو ہم the prince got down on one knee and tried the glass slipper on her foot it fit perfectly then from her pocket سنڈرلا took out something it was the other glass slipper i knew it he cried you are the one what shouted a step sister not her screamed the other step sister this cannot be shelled the step mother پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سنڈرلا وہاں پہ جیسے ہی انٹر ہوتی ہے پرنس اس کو گلاس لے پہ ٹرائے کرنے کو دیتا ہے اور اپنے ایک نی پڑھاتا ہے اور اس کو گلاس لے پہ ٹرائے کرنے کو دیتا ہے اور وہ پرپیکٹی اس کے پاؤں پہ پورا آجاتا ہے پھر سنڈرلا اپنی پاکٹ سے ایک اور چیز نکالتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرا گلاس لے پہ اور پرنس کہتا ہے you are the one مجھے پتا تھا کہ تم ہو وہ اس میں ایک step sister کہتی ہے کیا یہ دوسری step sister کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے not her اور step mother کہتی ہے this cannot be یہ کیسے ہو سکتا ہے but it was too late the prince knew that cendrila was the one he looked into her eyes he did not see cinders in her hair or the ashes on her face i have found you he said and i have found you she said cendrila and so cendrila and the prince were married and they left happily ever after but it was too late اس کے لئے بہت دیر ہو چکو ہے the prince knew that cendrila was the one prince کو پہلے ہی پتا تھا کہ cendrila ہی وہ ہی لڑکی ہے وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہیں جہرک اس کے والا پہ اس کو کہیں بھی وہ ashes نظر نہیں آتی جو باقی سب کو نظر آتی تھی prince کہتا ہے cendrila کو کہ میں نے تم ڈھونڈ لیا اور cendrila کہتی ہے میں نے بھی cendrila اور pins کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ happily ever after رہنے لگتے ہیں سو دونٹ فرگیت لائک شیئر اور سبسکر کی سو کی اور ترانسلیشن کی سو چاہیے ہو تو کائن بی کائن سکشن میں مینشن کیجئے گا تینک بہت رہن لائم آتی